بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ورک پرمنٹ میں جہاں آپ کو آئیلڈز ریکوائر نہیں ہوگا آئیلڈز کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں آپ کو لیمیا حاصل کرنی کی یا لیمیا کے اوپر بات کرنی کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ اس کو دنیا کے کسی بھی کونے سے اپلائے کر سکتے ہیں سکلڈ ہوں آپ یا انسکلڈ ورکر ہوں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو فیملی کی پرمیشن بھی ہوگی کہ آپ ان کو بھی بلا سکتے ہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں آئی ای سی ورک پرمنٹ کی یہ کیسے اپلائے ہوتا ہے آپ اپنی ایلیجیبولیٹی کیسے چک کریں گے کس سائٹ پہ جائیں گے وہاں پر کیا کیا معلومات ہیں اوفیشل معلومات کوئی کہیں سے نہیں ہماری ویب سائٹ سے نہیں بلکہ اوفیشل معلومات جو ہے آپ کو ملنی چاہیے اس کی فیز کیا ہے تمامی سے بتا دوں بلکہ فیز جو ہے اس کی آپ کو علم ہونا چاہیے اس کی ویزا فیز ہے 156 کینیڈین ڈالر 156 کینیڈین ڈالر آپ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے لوکل کرنسی میں جہاں سے بھی آپ بلونگ کرتے ہیں آپ گوگل کو لکھیں گے 156 CAD equal to PKR equal to whatever کرنسی you have آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ ہیں میرکہ دنیا بھر میں ہے آپ کا تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اب میں نے کون اپلائے کر سکتا ہے تو تمام لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جو بھی eligible ہوگا تو آپ skilled ہیں یا unskilled ہیں اب اس کے اندر جو اگر آپ اندر جائیں گے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو جو چیزیں ملیں گے آپ کو میں وہ بریف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ سمجھنے میں کے لیے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ IEC work permit کی بات کریں گے تو آپ کے ہمیشہ کینیڈا جو ہے آپ کو stream دیتا ہے یعنی کہ ایک پروگرام دیتا ہے تو اس کے لیے جس طرح آپ لوگ بولتا رہے ہیں میں کہاں fall کر رہا ہوں مجھے جلدی سے بتائیں ٹھیک ہے نا I am inter تو ہم کیوں جواب نہیں دے پاتے یا وہاں پر normally ہم comment کے reply بھی نہیں کر رہے ہوتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کم از کم خود جانا ہوتا ہے یا تو آپ assessment کریں یا آپ assessment کروائیں but میں inter ہوں میں کہ جا سکتا ہوں میں پلمبر ہوں کیا میں جا سکتا ہوں this is not more than enough to inform anybody کہ ہاں آپ inter ہیں تو آپ جائیے اب inter ہیں تو آپ باقی تمام factors کو بھی تو count کریں گے یہاں پر جو ہے جو streams ہیں IEC کے پاس وہ یہ ہے کہ working holiday stream ہے working holiday stream اس کے علاوہ young professional stream ہے and international co-op stream ہے یہاں پر تمام چیزیں ہیں ہم کوشش کریں کہ جو آپ کی کام کی stream ہے اس کے اوپر زیادہ focus کیا جائے اور جو آپ کے کام کی نہیں اس کے اوپر کم focus کیا جائے میں آپ کو اس کی website بھی ساتھ ساتھ میں دکھاتا رہوں گا تاکہ آپ کو اس میں کوئی زیادہ تکلیف نہ آئے جب آپ اس کو خود سے کر رہے ہوں گے ہمارے office سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن میں کوشش کروں ہوں کہ آپ کو خود کرنے میں آسانی ہو جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو تو میں اس کو on کر دیتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں international experience Canada create profile international experience Canada ٹھیک ہے ۱۶۶ Canada create profile اس میں about a process ہے پورا پڑھئے گا اس کے لئے who can apply ہے آپ کو جواب آ جائے گا how the pool works pool کیسے کام کرتا ہے یہ اکثر لوگوں کو نہیں بتا ہوتا کہ pool کیسے کام کرتا ہے ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جلدی کروائیں ہم جلدی کیسے کروائیں آپ pool کو پڑھیں گے آپ کو جواب مل جائے گا create a profile اپنی profile کیسے بنائے آپ بنا سکتے ہیں get invited to apply how to apply after you apply یعنی کہ آپ کو شروع سے لے کر آخری تک بھی تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں eligible ہو کے نہیں ہوں آ جائیے آپ خود کیسے معلوم کریں گے ایک کوشش کرتا ہوں میں کہ اگر میں اس کو کر سکتا آپ کے سامنے رکھ دوں گا وہ یہ ہے کہ sign in to your account اگر آپ نے account create کر لیا ہے international experience Canada کا تو چلے جائیے اندر اگر آپ نے نہیں کیا تو find out if you are eligible without signing in آپ نے بھی sign in تو نہیں کیا لیکن آپ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ معلوم کر لوں کہ میں eligible ہوں بھی نہیں ہوں تو یہاں پر آپ کو click کرنا ہوگا اور آپ کو یہاں پر آنا ہوگا do you want to come to Canada or extend your stay find out if you are eligible to apply تو یہاں پر جو ہے آپ نے ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ لینے ہوتے اب یہ دیکھئے اب for example nationality آپ کی کام کرے گی age کام کرے گی language abilities کام کریں گی family members آپ کی کام کریں گے education have work experience income and net worth details of your job check your eligibility پہ ہم click کریں گے یہ آپ تمام چیزیں آپ کے سامنے جو ہیں یہ live ہو رہی ہیں آپ اس کو خود دیکھ بھی رہے ہیں ہم example بھی کام کریں گے اس کے اوپر تو یہاں پر سوال کرتا ہے would you like to do what would you like to do in Canada require ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ جی میں نے کیا کرنا ہے میں نے work کرنا ہے ٹھیک ہے آپ study لکھ سکتے ہو visit لکھ سکتے ہو move to move there لکھ سکتے ہو whatever جو بھی آپ کے مرضی ہے مگر میں نے کچھ تو کرنا ہے زیادہ تر لوگ work ہی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا جی مجھے work کرنا ہے how long are you planning to stay in Canada کتنا عرصہ رہنے چاہتے ہو temporary less than six month اور more than six month میں more than six month کر دیتا ہوں میں permanently بھی کر سکتا ہوں more than six month کا مطلب ہوتا ہے چھے مہینے سے زیادہ تو چھے مہینے کی climate ہوتی ہے اس سے پاہ اگر آپ کر جاؤ تو دو سال بھی ہو سکتے ہیں دس سال بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے select the code that match when you've your passport require تو میرا جو ہے پاکستان کا ڈال دیتے ہیں پاکستان ڈال دیتا ہوں میں ٹھیک ہے پاکستان سے میں کرتا ہوں اس کو جہاں پر آپ ہیں وہاں سے آپ کریں گے میں پاکستان سے کر رہا ہوں اس ٹائم کہاں رہ رہے ہو وہ کہتا ہے یہ بتاؤ تو آپ پاکستان میں رہتے ہو تو پاکستان لگ دو امان میں رہتے ہو امان لگ دو جہاں رہتے ہو وہاں رگ دو میں نے یہاں پر آپ لوگوں کی help کے لیے ایک پاکستان لگ دیا تاکہ آپ یہ مت بولیں کہ جی آپ بہار سے کر رہے ہو تو نہیں آ رہا ہے ہم پاکستان سے کرے گا نہیں آ رہے اسے ہم نے پاکستان کو ہی پریفر کیا do you do you have a family member who in canada citizen or permanent resident is 18 year old وغیرہ وغیرہ تو family member canada میں ہے ہم اس کو مشل کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہے canada میں what is your date of birth date of birth ڈال دیتے ہیں میں کوئی بھی random ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو کیا ڈالیں date of birth 98 ڈال دیتا ہوں 98 کر دیتے ہیں یہاں پر کیا کریں جنوری کر دیتے ہیں یہاں پر کیا کریں 17 16 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں next کر دیں next میں نے کیا تو میرے سامنے اگلا پیج کھل گیا find out your eligibility to apply سوال کیا آیا ہے are you a lawful permanent resident of your own state with a valid نہیں بھائی وہ کہتے ہیں کیا آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں legal رہے ہیں نہیں جی ہم امریکہ میں نہیں رہے ہیں ہم تو پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم نو کر دیں گے اس کو آگے کہتا ہے next کرو ہم نے next کیا کہتا ہے I have a job offer آپ پاس job offer ہے نہیں ہے give my official appointment number لمیا number کہتا ہے لمیا ہے تو لمیا بتاؤ لمیا بھی نہیں ہے میرے پاس میرے پاس job offer بھی نہیں ہے اب بتاؤ کیا کرنا ہے میں eligible ہوں کہ نہیں ہوں نہیں ہے میرے پاس لمیا نہیں ہے میرے پاس job offer اب بتاؤ آگے چلتے ہیں کہتا ہے do you plan to work in one of following criteria اس میں کہتا ہے کس میں کرو گے یہ تمام کام میرے سامنے آگے میں کون سے select کروں کوئی بھی select کرنا پڑے گا مجھ کو news reporter film media news وغیرہ وغیرہ اب میں news reporter میں تو ڈال سکتا ہوں اپنے آپ کو creator crew member وغیرہ وغیرہ جو foreign representative government officer whatever جو بھی ہے تو میں کہتا ہوں آتا تو ہوں میں یہ آ پر تو میں یہ yes کر دیتا ہوں will you become to canada will you become to canada under active public policy or special major announcement IRCC ظاہر ہے دیکھ ki بات کر رہا ہوں yes کروں گا اس کو میں کہتا ہے are you a spouse common law partner child have applied for a work permit for a job in national occupation classification a steady work permit are are you a spouse common law partner or dependent child or person who has or applying time for یہاں پہ ہم اس کو yes کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہے yes کر دو yes کر دیتے ہیں have you recently graduate post graduate کوئی canada سے پڑھا ہے آپ نے نہیں پڑھا بھائی canada سے کہاں پڑھا ہے پاکستان سے پڑھا ہے سرکاری سکول سے پڑھا ہے یہ no کر دیتے ہیں اس کو yes کر دیتے ہیں next کر دیتے ہیں what is your material status merit کر دیتے ہیں اس کو what is your previous previous province of destination province کر دیتے ہیں اس کو Alberta ڈال دو یا کوئی بھی ڈال دو مسد مرضی کوئی tension نہیں ہے open work permit canada based on your information you provided the result below open work permit outside canada you may be eligible to come to canada to work open work continue canada you may be eligible to come to canada to open work permit مل جائے گی جو آپ کو سپورٹ کریں گے وہاں پر رہائش کے لیے ورک پرمیٹ کے لیے جو بھی انتظامات ہوتے ہیں وہ تمام کے لیے آپ کو آرینج کریں گے اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس لسٹ میں فال کر جاتے ہیں جہاں پر ورکنگ ہالیڈے سٹریم و انجوائے کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا پہنچ جاتے ہیں ان مالک سے کیونکہ آپ لوگ دیفرنٹ کنٹری سے دیکھ رہتے ہیں اس کو تو وہ جو بھی ایلیجیبل ہے اگر آپ ہالیڈے کے لیے گئے ہیں بزرٹ ویزا کے اوپر گئے ہیں آپ آپ فل ٹائم پار ٹائم کام کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے وہ اپنی نیڈ پوری کر رہے ہیں آپ کو ایک نیا کلچر آنے والا دنیا میں آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ نومیڈ ویزا آئیں گے نومیڈ ویزا جب میں نے آپ سے ایک آتا تو اس ٹرم ایک ملک نے خالی نومیڈ ایشو کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ایک شروع ہوا ہے یہ دو سو ملکوں میں اپلائے ہو جائے گا آج بیالیس ملکوں میں نومیڈ آ چکا ہے اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹرول ایکسپینس پورے کرنے کے لیے آپ کو وزرٹ ویزا کے اوپر کام کرنے کے پرمیشن دی جائے گی اس سے اس ملک کو کیا فائدہ ہوگا آپ بنیں گے بھائی یہ تو کیا بات ہوئی وزرٹ ویزا پہ یا ٹوریس ویزا کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے جو بیس نوٹ آلاوٹ یہ آج ہے دوہزار بائیس کے اندر اکتوبر کے مہینی کی بات ہو رہی ہے جب یہ ہم بات کریں گے دوہزار تیس کے اندر تو آج پہلا ملک کینیڈا ہے جو یہ کہہ رہے کہ آپ کو ہم آلاو کرنے والے ہیں جب آپ کو آلاو کیا جائے گا تو ابھی آلاو نہیں ہوا تو آپ اپنے ٹرول ایکسپینس کو پورا کرنے کے لیے پار ٹائم فل ٹائم کام کر سکتے ہیں حیثہ پورا دن گھومیے رات کو آپ کام کرنا شروع کر دیں یا پورا دن کام کریں رات کو گھومنا شروع کر دیں یہ آپ کو آلاو کریں گے اس طریقے سے اس کو کہیں گے کہ ٹرول ایکسپینس پورا کرنے کے لیے آپ کو کام کرنے کی پرمیشن ہوگی کیا کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آپ کو پور مڈالنا ہے آئی آر سی سی کی پور مڈالنا ہے فور آئی ٹی اے اور جب آپ کو اپروول آ جائے تو اس کے اوپر آپ نے اپنے رکومنٹ کمپلیٹ کرنے ہیں اور جو وہ ہے آپ کا جو آئی ٹی ہے وہ جب آپ کو آ جائے تو آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ دس دن کے اندر اس کو آپ قبول کریں اور اس کو قبول کرنے کے بعد بیس دن کے اندر آپ کے اوپر پابندی ہے کہ بیس دن کے اندر آپ رکومنٹ جو ہے وہ اپنے امبیسی کے اندر یا اپنے کنسرن جگہ پر اس کو آپ سمیٹ کر دیں اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ میرے پاس پر سیز کاٹھانے پڑیں گے میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں پکستان کے اندر آپ کے پاس کتنی اکاؤنٹ میں ہے پیلے سے پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں C A D to PKR تقریباً چار لاکھ روئے بتا رہے ہیں یہ چار لاکھ روپے جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ایزا فنڈ ہونے چاہیئے اور میرا نہیں خیال کہ چار لاکھ روپے ارینج کرنا آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہوگا ظاہر ہے میں ارینج کر کے نہیں دوں گا آپ کو آپ نے خود ارینج کرنے ہیں یا ارینج کروانے بٹیبر جو بھی ہے اس کو عابس کرنے ہیں ہم سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی آپ ارینج کر کے دیں گے پیسے آپ دیں گے پیسے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم نہیں کر کے دیں گے یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ آپ نے دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹ اکھٹے کرنا ہے اس کی چیک لیسٹ وہی ہوتی ہے جو نوبلہ کامنی ہوتی ہے آپ کی ایم آر سی ہے ایف آر سی ہے آپ کی ہسٹری ہے آپ کا ڈاکومنٹس ہے آپ کی سی وی ہے کور ریٹر ہے وہ تمام ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اس ویب سائٹ پر ایویلی بل ہیں جو آپ نے بتایا ہے ان کو آپ نے کھٹے کر کے آپ نے جو فیسہ کو انہوں نے بتائی یہ شروع میں ہی ایک دو سو چھپن وہ آپ نے لے کے ڈالر کے صورت میں آپ نے اپنی پوائنٹ پر جانا ہے وہاں آپ نے سبمنٹ کروانا ہے سبمنٹ کروا کے جو ہے وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے اور آپ پاسپورٹ پر پر پیزن لے گا ای ویزہ ہوگا پیپر ملے گا آپ کو اور آپ کو روانگی جو ہے آپ کی ہو جاتی ہے اور وہاں پر آپ اکارڈنگ ٹو آئی آئی سی ای کام کریں گے یہ ایک بہت زبردست آفر ہے جو کہ اب یہ آ رہی ہے اور اس کے علاوہ آنے والے وقت کے اندر میں آپ کو بہت جلد جلد چیئے نا ایوری ویک کینیڈی کی اپ ڈیٹ دوں گا آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجی تک کہ مس نہ کریں وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے بہت کچھ آپ کو بھی دینا باقی ہے انشاءاللہ اور وہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ